السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً پانچ مہینے سے زیادہ سے فلسطینی مسلمان بھائی مظلوم بن کر کے ازرائیل کا ظلم سہ رہی ہیں اور ازرائیل انسانیت کے معیار کو بھی کھو کر کے جانوروں جیسا بدسلوکی کا مظاہرہ ہمارے اہل ایمان اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے خدا کی قسم ہم تصور میں بھی نہیں لاسکتے اس طریقے کے حالات سے ہمارے فلسطینی اور مسلمان بھائی اس وقت گزر رہی ہیں پچھلے پانچ مہینے سے زیادہ سے میدان جنگ میں ہیں وہ تیس ہزار جانے جا چکی ہیں تیس ہزار فلسطینیوں کو ازرائیل نے اپنی بموں کے ذریعے اپنی توپوں کے ذریعے شہادت کے گھاٹ اتار دیا ہے ان کی جان لے لیے اور آپ کو تعجب ہوگی تعجب ہوگا کہ ان تیس ہزار میں سولہ ہزار معصوم بچے ہیں تیس ہزار شہید ہونے والے لوگوں میں سولہ ہزار معصوم بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں جن کے لیے میدان جنگ میں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے دنیوی قانون کے اعتبار سے بھی جو زندگی کا حق مانگتے ہیں اور زندگی جیرے کا حق رکھتے ہیں اس کے باوجود ازرائیل ازرائیل کی جانب سے اہل ایمان مسلمانوں کو صرف اسلام اور مسلمان کی بنیاد پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ان نسل کشی کی جا رہی ہے آپ کو حیرت ہوگی کہ پچاسی فیصد آبادی فلسطین کی بے گھر ہو چکی ہے پچاسی فیصد لوگوں کے گھر اجڑ گئے اب تو ہم تو یہاں سکون سے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں زندگی میں ان کے اوپر بیٹنے والی پریشانیوں کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا کہ اب نوبت یہاں تک آگئی ہے اتنی جانے جا رہی ہیں اتنے لوگ شہید ہو رہی ہیں کہ اب ان کی تدفین بھی اجتماعی قبروں میں ہو رہی ہے ایک قبر میں دو دوں کو دفنایا جا رہا ہے میں بھی کل پر سو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں فلسطین کی دس گیارہ سال کی ایک بچی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نیند کا احساس بھول گئیں ہمیں معلوم نہیں نیند کیا چیز ہوتی ہے ہمیں معلوم نہیں بھوک کیا چیز ہوتی ہے زندگی میں سکون کیا چیز ہوتی ہے بھوک لگنا ہمیں بھول گئی ہمارے اندر سے نیند اور بھوک کا تصور غائب ہو گیا ہے اس تحیقے کی حالات سے ہمارے بھائی وہ فلسطینی گزر رہے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں ہم ہیں کہ ہمیں بلکل کبھی احساس ہی نہیں ہوتا ہم ہیں کہ کبھی دورکات نماز صلات الحاجد پڑھ کے ان کے لئے دعا کی توفیق نہیں ہوتی میں بھی انہی میں ہوں اور آپ بھی انہی میں ہیں یاد رکھیں فلسطینی اپنی جگہ اور ملک کو بچانے کے لئے جانے نہیں دے رہی ہیں فلسطینی اپنے ملک کی سیمہ ریکھا اور حدود کو بچانے کے لئے قربانی نہیں دے رہے ہیں غازہ کے مسلمان اس لئے قربانی نہیں دے رہے ہیں کہ ان کا ملک اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے وہ صرف اور صرف اس لئے قربانی دے رہے ہیں اس لئے کہ وہاں اسلامی شعائر میں سے تقدس کی حیثیت رکھنے والا مقدس مقام بیت المقدس موجود ہے جو اہل ایمان اور مسلمانوں کا قبل اول بھی ہے اور جہاں آسمان سے وہی اترا کرتی تھی فلسطینی اس لئے قربانی دے رہے ہیں اس لئے کہ وہ انبیاء کی سرزمین ہیں ان کا کوئی جانی یا ان کا کوئی ذاتی معاملہ اسرائیل سے نہیں ہے اس لئے خدا کے لئے ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اپنی جانب سے ہم جو بھی فلسطینیوں کا تعاون کر سکتے ہیں اپنے درد کا اظہار کر کے یا دس روپے صدقہ خیرات کر کے ان کے لئے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ سے ان کے لئے بھیک مانگ سکتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائی ہیں ان کے بھی اولادیں ہیں ان کی بھی بچے ہیں اور وہ بھی ان کے بھی کوئی ماں باپ ہیں کتنے بچے وہاں یتیم ہو چکے ہیں کتنی عورتیں بیوائیں ہو چکی ہیں لیکن ہماری زبانوں پر کبھی کوئی پریشانی کا بھی اظہار نہیں پیشانی پر کوئی شکن نہیں آتی یہ رویہ ہمیں بحیثیت امت نہیں اپنانا چاہیے یہ حالات آج اہل ایمان اور مسلمانوں پر فلسطین میں ہیں اللہ نہ کرے اگر کبھی کہیں کسی دوسرے ملک پر یا ہمارے اوپر آ جائیں تو پھر ہمارا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس لئے خدا کے لئے ہوش کے ناخون لیں فلسطینی بچوں کے لئے دعائیں کریں صدقی کا احتمام کریں دو رکاس صلات الحاجت پڑھ کر کے توڑا گڑ گڑائیں اللہ ان کے مسئلے کو حل فرما دیں آئیے تھوڑی سی دعا ابھی کر لیتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ ہم سب کی ہونے والی اس دعا کو قبول فرمائے اللہم لک الحمد و لک الشکر جزاللہ انہ محمد اماہو اہلہو صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ فلسطینیوں کی قربانیوں کو قبول فرما ان کی شہادتوں کو قبول فرما یا اللہ فلسطین میں یتیم ہونے والے بچوں کی کفالت فرما یا اللہ فلسطین میں جن عورتوں کے شوہر شہید ہو گئیں یا اللہ بیوہ ہو چکی ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما یا اللہ فلسطینیوں کی آسمان سے مدد نازل فرما ان کے قدموں میں استقامت نصیب فرما ان کے لئے حوصلہ پیدا فرما یا اللہ ان کے قدموں میں استقرار پیدا فرما یا اللہ ان کا رعب اور در دشمن کی دلوں پر تاری فرما یا اللہ بیت المقدس کو تحفظ نصیب فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطینیوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما یا اللہ ہم نہتے اور کمزور ہیں ہم ان کا کوئی تعاون نہیں کر پا رہے ہیں یا اللہ ہماری یہ دعائی ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ فلسطین کے مسئلے کو حل فرما اہل ایمان کو غلبہ نصیب فرما طاقت قوت ہمت حوصلہ سب کچھ نصیب فرما یا اللہ وہاں کے معصوموں کی مدد فرما کیسی کیسی ویڈیو اے اللہ فوٹو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ابھی ایک فوٹو نظروں سے گزرا ہے جس میں صحابہ کی یاد تازہ کرا دی اور فلسطین کے ایک بچے نے اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں بھوک کی شدت سے یا اللہ تو سب کچھ یہ منظر دیکھ رہا ہے ان معصوم بچوں کی نابالغ بچوں کی معصومیت کا خیال کرتے ہوئے یا اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرما بیت المقدس کی بازیابی اور آزادی نصیب فرما یا اللہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو تو پیار حبیب کے صدقے فلسطینیوں کے حق میں پوری امت کے حق میں مقبول اور منظور فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ موسیقی